بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل زائکہ فوڈ میں خوش شام دید اگر آپ کے گھر میں سب بینگن سے دور باغتے ہیں تو جو رسمی میں آج آپ کو دینے والی ہوں آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو سب ہی بینگن کو شوق چکھائیں گے اتنی ٹیسٹی بینگن آپ نے پہلے کبھی نہیں بنائے ہوں گے آپ کو اس میں دو فلیور ملیں گے اور اس میں ایک ٹویسٹ بھی ہے جو کہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گے یہاں پر میں نے تین بینگن ہی ہیں اور یہ چھوٹے سائز میں ہیں اگر آپ کو بڑے سائز میں ہوں تو آپ بڑے سائز میں لے لینا اور ان کو کٹ کریں گے ان کے تھوڑے موٹے سلائس رکھیں گے یہ چھوٹے بینگن ہے اس لیے ان میں سے ایک ایک سلائس نکلا ہے آپ بڑے لیں گے تو اس میں دو دو سلائس بھی آپ بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا ڈیپ کر کے لگائیں گے زیادہ ڈیپ نہیں کرنا کہ دوسری طرف ہی چلا جائے کٹ ہمارا اس طرف کو بھی لگا لیں گے تاکہ یہاں پر ہم اچھے سے پورڈر مسالے بھر سکیں دوسری طرف جو ہے وہ کٹ مختلف جگہ پہ لگانا ہے یہ دیکھا نا ادھر والا کٹ ادھر ہے دوسری طرف کا ادھر ہے اب ادھر بھی لگا دیں گے اسی طرح ون بائی ون میں سب کو کٹ کے رکھ لیتی ہوں سب بینگن کو میں نے کٹ لیا ان کو کرتے ہیں سائیڈ پہ اب آتے ہیں مسالوں کی طرف یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون سب چیزیں لیا ہے ریڈ چیلی پورڈر ہلدی پورڈر گرم مسالہ لیا ہے تھوڑا اور لیا ہے یہاں پر میں نے پساوہ زیرہ اور پساوہ گھول والا دھنی اب اس میں جائے گا نمک پساوہ یہ ہے میرے پاس آمچور پورڈر کیونکہ پورڈر میں ہم نے کوئی لکوڑ تو ڈالنا نہیں املی بھی نہیں ڈالیں اور لیمن جوس بھی نہیں ڈالیں گے اس میں چاہیے پورڈر فارم میں تو میں ڈال رہی ہوں آمچور پورڈر اب ہم ان کو مکس کر لیں گے اچھے سے بینگن کو بنانے کے لیے اس میں کھٹا ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے تو لیمن ہوا یا املی ہوا وہ پھر لکوڑ فارم میں آ جاتا ہے تو ہم نے اس میں اسی لیے پورڈر فارم میں ڈالا ہے آمچور پورڈر یہ مکس ہو گئے سارے مسالے میں اب ہم اس میں لگائیں گے بینگن میں اب ہم ان میں جو ہم نے مسالے مکس کی ہے نا وہ یوں کر کے اس میں ڈالیں گے اس کو ادھر کرتے ہیں یہ دیکھیں گرے گا بھی تو پلیٹ اچھے سے ان میں ہم اندر تاکہ لگائیں گے یہ دیکھیں اسی طرح ون بائی ون ہم سب میں ڈال لیں گے بینگنوں کو مسالہ لگانے کے بعد یہاں پر میں پین میں دو بڑے چمچ گی ڈال رہی ہوں میں گی میں بنا رہی ہوں آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اور مسالہ لگے ہوئے بینگن ہم اس میں باری باری ساتھ ساتھ رکھ کے ارینج کر دیں گے اور فلیم رکھیں گے ہم میڈیم پہ میڈیم سے بھی کم کر دوں گی سلو پہ کر دوں گی تاکہ یہ اندر سے بھی اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تھوڑا گی اوپر بھی ڈال دیں گے تاکہ ان کا فلیور اچھا بنے اور اچھے سے اندر سے بھی سوفٹ ہو جائیں جب ایک طرف سے گریل کلر آ جائے تو ہم اس کو چینج کر دیں گے اور ساتھ میں میں اس میں رکھوں گی دو سے تین سبز مرچ کٹ لگا کے رکھ دیں گے ان کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور ان کو لیڈ لگا دوں گی دو منٹ کے لیے تاکہ اندر سے سوفٹ ہو جائیں اب دیکھتے ہیں کلر کیسا آیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کلر آ گیا ہے بہترین کلر آیا ہے اب ہم ان کو چینج کر دیں گے سائیڈ سب کو باری باری بدل دیں گے اور ساتھ ہی مرچ کی سائیڈ بھی چینج کر دیں گے مرچ بھی دکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے اور بہت ہی اچھا فلیور دیتی ہے بینگن کے ساتھ اب ہم اس کو ساتھ لگا کے کور کر دیتے ہیں دو منٹ کے لیے تاکہ دوسری طرف سے بھی اچھا سا کلر آ جائے اور سوفٹ بھی ہو جائیں جی دیکھیں کتنے پیارا کلر یہ دیکھیں دونوں طرف سے بہترین گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں رسپی بہت ڈیفرنٹ ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے رسپی اچھی لگے تو لائک کیا کریں شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں یہاں پر میں نے بڑے سائز میں آلو کاٹ کے ان کو فل بوائل کر لیا ہے اب ہم اس کو بھی کلر دیں گے مثالوں کے ساتھ سارے اچھے سے رکھ دیں گے اور اوپر سے میں اس پر ڈالوں گی تھوڑا سا گی تاکہ ان کو اچھا سا یونیک کلر آ جائیں ایک طرف سے اچھا کلر آ جائے تو پھر دوسری طرف سے بھی ہم نے ان کو کلر دے لینا ہے بوائل ہونے کے بعد اگر گی میں ان کو اچھا سا گولڈن کلر دیتے ہیں تو آلو بہت ہی ٹیسٹی ہو جاتا ہے یہ دیکھئے مرج کے ساتھ فلیور فل آلو ہمارے دیار ہیں دونوں طرف سے کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو بھی نکال لیتے ہیں ہم رائٹے سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے یہ دیکھئے ٹیمارٹر اور پی آ جائیں گے اس میں اس شیپ میں کٹ لیں بہت اچھا لگ رہا ہے ریسپی کے سٹارٹ میں جو میں نے آپ کو ٹویسٹ بتایا تھا نا وہ خاص ٹویسٹ یہ ہے کہ رائٹے کو بڑا خوشبودار ہم بگار لگائیں گے بہت ہی فلیور فل تو چلیے لگا لیتے ہیں یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ چھوٹی سی کڑا ہی لینی ہے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے یہاں پر آپ نے گی استعمال نہیں کرنا آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے ہم اس میں ڈالیں گے گول والا دنیا اس میں ڈالیں گے ثابت زیرہ یہاں پر سب ثابت مسالے ہی جائیں گے اب اس میں جا رہی ہے بہت سی خوشبودار چیز جو بینگن میں خاص طور پر ڈالی جاتی ہے وہ ہے مسترڈ سیڈز بس فلیم بند کر دیں گے اب اس میں چند پتے پودینے کے ڈالیں گے کیونکہ جو بینگن ہوتے ہیں نا تاثیر کے لحاظ سے گرم ہوتے ہیں اس کو تھوڑا ہلالیں اور بگھار ہمارا بہترین تیار ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے رائتے میں بلیک پیپر اور سالٹ ایٹ کرنا ہے اور یہ چیزیں ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں بگھار شامل کر دینا ہے آپ نے اس کی زبردست طریقے سے سرونگ کرنی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کر رہی ہوں یہ ریسپی ٹرائے کرنے کے بعد آپ ایک دم بینگن کے فین ہو جائیں گے اگر آپ کا کسی ٹائم سالن بنانے کا من نہیں کر رہا ہے تو آپ بینگن کی یہ یونیک ریسپی ٹرائے کیجئے ضرور بنائیے اس کو ٹرائے کرنا ہے آپ نے مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی انشاءاللہ تعالی آپ کی بھی یہ ریسپی بہت ہی اچھی بنے گی آپ کو بہت پسند آئے گی ایسی ہی زبردست و یونیک ویڈیوز کے ساتھ آتی رہوں گی اسی کے ساتھ اللہ نگمان